بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش شام دید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کے گھنٹ میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی دودھ والی سوئیوں کی ریسپی کو لے کر اور یہ بہت ہسان طریقے سے بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوں گی یہ اتنی ٹیسٹی بنیں گی کہ اس کے آگے شیر خورمہ بھی فیل لگے گا بنانا بہت ہسان ہے اور ٹیسٹ لا جواب ہے اور اگر آپ اسی طرح مزے مزی کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی کلک کر دیں اس سے میری ہر نئے ویڈیو کا نیوٹفیکشن آپ کو فری میں ملے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک پیکٹ باریک سوئیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا ہی میں یوز کروں گی میں اس کو پیکٹ میں ہی توڑ لوں گی کیونکہ اگر ہم اس کو نکال کے توڑنے تو بہت میسی سا ہو جاتا ہے بکھر جاتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو شوپر میں ہی توڑ لوں گی تو یہاں پہ سب کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیے تھے پندرہ سے سولہ بادام اور پندرہ سے سولہ میں نے کاجو لے لیے تھے بادام کو تھوڑی دے بھگو کے گھنٹے ڈیڑ کے لیے میں نے اس کا چلکہ اتار لے تھا میں اس کو گرینڈر پیس لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنانا ہے میں نے بلکل فائن تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے فائن پیسٹ اس کا بنا لیا ہے تو یہاں پہ میں نے اکڑائی لے لیا اور اس میں میں نے تھری ٹیبل سپون دیسی گھی کا ڈال لیا آپ اوئیل بٹر کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے یوز کر سکتے ہیں وہ ساری سوئی ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ویسے تو یہ تھوڑی سی بھونی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کا تھوڑا سا کچھا پن اور ختم ہو جائے تو ہم اس کو اچھے سے اس کی پانس سے چھے مل جو ہے بھنائی کر لیں گے یہاں پہ اچھے سے بھنائی میں نے کر لی یہاں پہ میرے پاس کاجو اور پیستہ اور بادام میں نے چوب کر کے رکھیں وہ بھی اس میں کچھ ڈال دوں گے اور کچھ میں گارنش کیلئے رکھ لوں گی اس کے ساتھ ہی اس کو ایک سے دو منٹ ہم اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ دونوں چیزیں فرائے اچھے سے ہو چکی ہیں میں یہاں پہ ڈیڑھ کلو دودھ کا یوز کر رہی ہوں اس میں سے میں ایک کلو دودھ جو ہے وہ ابھی یوز کروں گی اس کو ہلاک کے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ اسی دودھ میں یہ اچھے سے گل جائیں گی کیونکہ چھے سے سات منٹ ہی لگتے ہیں تو یہ اچھے سے گل جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب اس کا ٹیکچر تو بعد میں دوبارہ جو باقی دودھ بچ گیا تھا آدھا کلو وہ بھی ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کنسسٹنسی بہت ہی اچھی رہتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں آدھا کپ ملک پاوڈر کا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور وہ جو میں نے بادام اور کاجو کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈال کے تو وہ میں نے تاکہ اچھے سے برتن ساف ہو جائے وہ میں نے ڈال دیا اس میں یہاں پہ ایک کپ میں چینی کا یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ مٹھائی ارجسٹ کر لیں تو یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پانس سے چھے منٹ پکانے کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اب ایک ٹی سپون میں نے لائچی پاوڈر دالا پانس سے چھے لائچیاں تھی جن کو میں نے پیس لیا تھا اور ساتھ ہی میں میں یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نے کیورا وارٹر ڈال دیا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا تو آپ جیک سکتے ہیں یہاں پہ یہ بہت ہی اچھے سے بن گئی مجھے یہی بس اتنا ہی ٹیکچر چاہیے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد پھر یہ اور ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کو سرک کر لیا تھا برتنوں میں اور جو باقی میرے پاس درائی فوٹ پڑے تھے ان سے میں ان کو گانش کر لوں گی اور ابھی میں اس کا آپ کو ٹیکچر بھی چک کروا دیتی ہوں یہاں پہ یہ فریج سے تو نکالی نہیں ہے میں نے لیکن تھوڑی سی روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح بھی کھائیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی اور اگر آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگیں گی تو ماشاءاللہ بہت ہی کریمی اس کا فلیور تھا اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنی تھے آپ اس کو ہر عید پہ بنانے کو آپ کا اس کا دل کرے گا اس کو آپ سے ایک دفعہ ضرور ٹائی تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا ملوں گی پھر ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ